موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام کلاسہ قرآن میں خوش آمدید ناظرین رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس آخری عشرے میں تاک راتیں بھی ہمیں نصیب ہوتی ہیں ان تاک راتوں میں سے ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہوتی ہے اور اس رات کو لیلت القدر بھی کہا جاتا ہے اسی رات قرآن مجید کا نزول بھی ہوا اور انسان کی تقدیر کے فیصلے بھی اسی رات ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ لیلت القدر کو تلاش کریں نشانیاں جو بتائی گئی ہیں ان کے اکارڈنگلی اور اپنی تقدیر کے فیصلے اللہ تعالی سے دعا کے ذریعے بہتر لکھوائیں ناظرین پروگرام خلاصہ قرآن میں آج 24 میں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جس میں صورت و زمر سے سٹارٹ کریں گے ہم اور بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب جامعہ محزید دارو سلام میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کے پروگرام میں صورت و زمر سے سٹارٹ کریں جی بلال صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صد اخترام محترم ناظرین اکرام سورت زمر میں یہ مضمون جو آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے مشرقین کے ایک عقیدے کی وضاحت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے یعنی وہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے بارش اللہ نازل فرماتا ہے یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ چلانے والی ذات اللہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل آپ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اگر وہ اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تو کیا تمہارے وہ بت اور تمہارے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا مجھے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں یا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھ پر کوئی رحمت نازل کرنا چاہے تو کیا تمہارے یہ بت اور تمہارے یہ شریک جن کو تم اللہ رب العزت کے علاوہ پکارتے ہو کیا اللہ کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں نہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے اور میں اسی کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہوں تو ناظرین اکرام یہ بات ذہنشین رکھ لیجئے ہمیں اس بات سے یہ بات سمجھا گئی کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں انہوں نے زمین کو پیدا کیا انہوں نے آسمان کو پیدا کیا نہیں وہ کہتے تھے پیدا سب کچھ اللہ نہیں کیا ہے لیکن ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں یا اللہ نے ان کو بھی کچھ جو ہے وہ معاملات میں اختیار دیا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے سارے قرآن مجید میں بار بار چیز کی نفی کی ہے کہ نہیں اگر رب وہ ہے تو الہ بھی وہ ہے اور اس نے اپنی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے ہے اور یہ آیت جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں آیت نمبر ففٹی تھری سب سے پر امید آیت دلوں کو پاغ پاغ کر دینے والی اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے فرمایا قل یا عبادی اللہذین اسرفو علا انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو ہوالغفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے میرے بندو اللہ رب العزت کتنے پیار سے کہہ رہے اے میرے بندو اللہ نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں اے مومنوں اے یہ قوم یہود اے نصارہ نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا اے لوگو یا یوہناس کہا جاتا ہے اے لوگو اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا یا عبادی اے میرے بندو تو میرے بندو کہنے میں ہی ایک محبت کا اظہار ہے اپنا کہنے میں کسی کو اپنا کہنے میں اس میں ہی ایک محبت کا اظہار ہے تو اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز ہی اظہار محبت سے کیا نرم لہجے سے کیا اپنا گردان کے کیا ہے تو سارے ہی اس کے بندے پیدا تو اسی نے کیا تو فرمایا اے میرے وہ بندو اسرفو علا انفسہم اور آپ دیکھیں کہ خطاب کتنے محبت سے کیا جا رہا ہے اور مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر کوئی زیادتی کر لی یعنی گناہگار لوگوں کو یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جن سے کوئی غلطی ہو گئی جن سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ رب العزت ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو کیا ہوا اگر تم سے غلطی ہوگی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف شیطان ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف کافر ہوتا ہے مومن مسلمان آدمی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتا کیا نا امید نہ ہونا ان اللہ یکفر الذنوب جمیعا اللہ بے شک تمہارے سارے گناہ معاف کر دینے کے اوپر قادر ہے ناظرین اکرام یہ آیت جو ہے یہ گناہگاروں کے لیے ہے اور گناہگاروں کے لیے مجھ جیسے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ ایک توفہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا اور یہ فرمایا کہ چاہے تم سے کتنے بھی گناہ ہو جائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر کہ تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں یا اتنے گناہ کر دیں کہ جتنے زمین کے ریت کے ذرات ہیں اور پھر اتنے گناہ کر کے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو مجھ سے کہہ اللہ مجھے معاف کر دے مجھ سے معافی مانگ لے اللہ فرماتا ہے غفرت لکا ولا عبالی میں سارے ہی معاف کر دوں اور مجھے پروائی کوئی نہیں اسے کون پوچھنے والا ہے یہ تو ایک درجہ ہے معافی کا میں وہ لمبا واقع ہے لیکن میں اقتصار کے ساتھ آپ کو ذکر کروں کہ توبہ قبول کروانے کے لیے کوئی بہت راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا نہیں پڑتا بہت ہاتھ اٹھا اٹھا کر معافی نہیں مانگنی پڑتی یہ کرنا چاہیے سب کچھ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کریں معافی مانگیں راتوں کو رویں گڑ گڑائیں بار بار مانگیں لیکن وہ رحمان ذات جب قبول کرنے پہ آتی ہے تو یقین مانیے ہاتھ نہ بھی اٹھیں ہونٹ بھی نہ ہلیں ہونٹ بھی نہ ہلیں تو وہ توبہ قبول کر لیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی اللہ سے مانگنے کے لیے بارش کا باہر نکلتی ہے اللہ رب العزہ فرماتے ہیں موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے وہ جب تک قوم میں کھڑا ہے ہم بارش نازل نہیں کریں گے حضرت موسیٰ کہتے ہیں میری قوم میں ایک بندہ اتنا گناہگار ہے نکل جائے یہاں سے اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں نکلتا تو پھر وہ ایسے اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ وہ گناہگار میں بھی ہوں نہ اس نے ہاتھ اٹھائے نہ لب ہلائے کہاں سے کہاں یہاں سے دل سے دل سے اس نے کہا اللہ میں ہوں توبہ کرتا ہوں آج رسوائی سے بچا لے اس بڑے مجمع میں نکلوں گا مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا انسان کتنے گناہ کرتا ہے ناظرین اکرام دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ہم چھپ کے کتنے گناہ کرتے ہیں اللہ پردے ڈال دیتا ہے انسان انسان کو رسوا کرتا ہے انسان انسان کے رازوں کو فاش کرتا ہے انسان انسان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے اللہ نہیں بنتا اللہ بدنام نہیں کرتا اللہ چھپا لیتا ہے تو وہ ایسے ہٹھتے ہیں دیکھا ناظر المطر بارش نازل ہونا شروع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا بندہ تو کوئی نکلا نہیں اور بارش نازل ہو گئی اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ہمارے بندے نے ہم سے معافی مانگ لی ہم نے اس کو معاف کر دیا ناظر المطر جو اگلی بات ہے نا وہ تو اس سے بھی آگے کمال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تیرا وہ بندہ جس نے تجھ سے معافی اتنی جلدی اس نے معافی قبول ہو گی ذرا بتا تو دے وہ کون ہے اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں موسیٰ جب وہ ہمارا نافرمان تھا ہم نے تو تب کسی کو نہیں بتایا اب تو وہ ہمارا بن گیا ہے اب تجھے کیسے بتا دیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے ناظرین اکرام اور ایک آخری وقت اگرچہ قلیل ہے فران صاحب آپ کا وقت بڑا اشہار ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک روایت بھی میں اپنے ناظرین کو بیان کری دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معافی سے بھی اگلی سٹیج ہے ناظرین اکرام ایک تو ہے نا گناہ کی معافی یہ معافی سے اگلی سٹیج بیان کرنے لگا ہوں ایک آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو اچھا یہ ہماری ایک فطرت ہے ہم نے جب کوئی ایسا ویسا کام کر لینا ہوتا ہے پھر مفتی صاحب کے پاس جا کے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ میں نے کر لیا ہم مفتی صاحب کو مفتی صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر کوئی کر لے کیونہ جی فرانسوں اگر کہتے ہیں جی اگر کسی نے ایسے کر لیا ہو وہ شرم ہوتی ہے نا یہ حیاء ہوتی اس نے بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اتنا گناہ گار ہو جس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکمت دانائی دیتی آپ سمجھ گئے کہ یہ خود ہی ہے آپ نے فرمایا کسی کی بات چھوڑتو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول اس نے کہا اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدونا محمد عبدو ورسولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ففعل الخیرات و تطرق السیاد آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے اور گناہوں کو چھوڑ دے اللہ رب العزت تیرے سابقا گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ معافی سے بھی اگلی سٹیج ہے اس سے کون پوچھنے والا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے اوپر قادر ہے ناظرین پروگرام میں وقت دعا چاہتا ہے ایک بریک کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفٹر بریک ناظرین صورت الزمر اختتام پذیر ہو چکی ہے اور اب جس صورت کا خلاص آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا وہ صورت مومن ہے میں بلال صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو کنٹینیو کریے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام صورت مومن کی آیت نمبر ساٹھ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگو کو پورا کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِي اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں دعا بھی ناظرین اکرام ایک عبادت ہے تو جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اللہ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب اللہ فرماتے ہیں سید خلون جہنم داخرین ان قریب ہم ان کو ظلیل و رسوہ کر کے جہنم میں داخلہ عطا فرما دیں گے ناظرین اکرام دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے الدعا و مخل عبادہ ہماری عبادت کا جو مغز ہے یہ دعا ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا دعا کے مناسبت سے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک سب سے پہلے دعا کرنے کا یہ اسلوب یاد رکھ لیجئے کہ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں ان میں سے ایک عدب یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جائے اللہ کی تعریف بیان کی جائے اس کے بعد دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے اور تیسرے نمبر پہ دعا میں اپنے لیے کچھ مانگا جائے اور چوتھی بات یہ بات ذہنشین رکھ لیے جئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلب غافل سے کی ہوئی دعا کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے یعنی انسان مانگ رہا اور اسے پتہ ہی نہ ہو اس کا دل کہیں اور ہو خیال کہیں اور ہو سوچ کہیں اور رہا ہو اور ہاتھ اٹھائے ہو اور وہ مانگ رہا ہو نہیں قلب غافل سے کی ہوئی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے ہاں مومن آدمی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے مومن آدمی کی دعا وہ لازمان قبول ہوتی ہے اچھا لیکن مومن آدمی کی دعا قبول ہونے کی نوعیت مختلف ہے ناظرین اکرام یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی ہے انسان کو کبھی بھی دعا مانگنے سے تھکنا نہیں چاہیے کبھی بھی دعا مانگنے سے اکتانا نہیں چاہیے کیونکہ انسان تو اکتا سکتا ہے مگر رب عنایت کرنے سے معافی دینے سے نوازنے سے کبھی بھی اکتانے والا نہیں ہے نمبر ایک قرآن مجید سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان نے اللہ رب العزت سے جو مانگا اس کو وہی ملتا ہے لیکن کب ملنا ہے یہ اس کو بہتر نہیں پتا اللہ کو بہتر پتا ہے کہ میں نے اس کو کب دینا ہے انسان نے تو مانگا ملا وہی لیکن ملا کب جا کر یہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کب دینا ہے اس کی دعا کو میں نے کب قبول کرنا ہے جیسا کہ فران صاحب ہم نے پڑا پیچھے خلاصہ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ربنا وبعد فیہم رسولہ کہ اللہ ان کے اندر یعنی میری نسل کے اندر ایک رسول بھیج یہ دعا جو تھی یہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا تھی تو اب ناظرین اکرام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اب ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا وہی ملا اللہ نے اسی طرح رسول بھیجا جنہیں آیات پڑھ کے سنائی اور ہمیں پاک کیا لیکن یہ دعا کب قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بھی کئی سال بعد سینکڑوں سال بعد کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے یہ کب قبول کرنی ہے تو اس لیے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ فوری ملے لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ دعا جو اس کی مانگی ہے میں نے اس کو کب قبول کرنا یہ ایک صورت ہوگی جب مانگا اسی وقت مل گیا بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ادھر مانگا ادھر مل گیا یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک قسم ہے اس کے لیے میں اپنی بات کو مندلل کروں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا غار میں فنس جانے والوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ تین آدمی جو ہیں وہ گھر سے نکلے تھے اور وہ غار بارش طوفان آیا تو انہوں نے غار میں پناہ لی تو وہاں فنس گئے فنس ایسے کہ آگے ایک پتھر آ گیا اب ان تینوں نے کیا کیا ان تینوں نے اپنی اپنی ایک نیکی اللہ رب العزت کے سامنے رکھی اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اپنی نیکی اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی ایک ایک نیکی اللہ کے سامنے رکھی اور دعا کی کہ یا اللہ یہ پتھر یہاں سے ہٹا دے تو انہوں نے جو مانگا پتھر کا ہٹانا مانگا ہٹ گیا اور جب مانگا اسی وقت ہٹ گیا ایک نے دعا کی تھوڑا ہٹا دوسرے نے دعا کی تھوڑا اور ہٹا تیسرے نے دعا کی تو پتھر سارا ہی ہٹ گیا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو مانگا وہ ملا جس وقت مانگا اسی وقت ملا دعا کی قبولیت کی دوسری قسم یہ بھی ہو جاتی ہے تیسری قسم یہ بڑی اہم ہے اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو انسان کبھی بھی نفسیاتی مریض نہیں بنتا تیسری قسم کیا ہے کہ دیکھیں فرانسا اب اگر کوئی بچہ وہ بیمار ہوتا ہے تو اب جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو میڈیسن دیتے ہیں ہم اس کو انجیکشن لگاتے ہیں اب بچہ جو ہے وہ تو مانگ رہا ہے ٹوفی وہ تو کینڈی مانگ رہا ہے وہ تو چوکلیٹ مانگ رہا ہے لیکن ہم اس وقت اس کو چوکلیٹ نہیں دیتے نہ ہم اس کو اس وقت کہیں ہم اس کو کڑوی دوائی دے رہے ہوتے ہیں اچھا اب بچہ کیا سوچتا ہے بچہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ کتنے برے ہیں کہ میں جو ہے ایک بمار پڑا ہوں اوپر سے مجھے انجیکشن جو ہے وہ لگا رہے ہیں مجھے کوئی کینڈی دیں مجھے کوئی چوکلیٹ دیں لیکن بچہ نادان ہے ماں باپ کو پتا ہے کہ اس وقت میرے بچے کو ٹوفی کی ضرورت نہیں کینڈی کی ضرورت نہیں میرے بچے کو چوکلیٹ کی ضرورت نہیں بلکہ یہ انجیکشن لگے گا تو یہ ٹھیک ہوگا اور یہ صحت یاب ہوگا بعد میں جتنی مردی چوکلیٹ کھاتا پھرے اسی طرح بس اوقات انسان اللہ رب العزت سے کوئی ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو انسان کی کم عقل میں اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ اس کے لیے نقصان دے ہے وہ کینڈی مانگ رہا ہوتا ہے وہ چوکلیٹ مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ چوکلیٹ اور کینڈی اس وقت میری پوزیشن کے مطابق میرے لیے نقصان دے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کو اس وقت چوکلیٹ کی نہیں ٹیکے کی ضرورت ہے اس کو کڑوی دوائی دو یہ ٹھیک ہوگا پھر بظاہر وہ چیز جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بظاہر تکلیف دے ہوتی ہے لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں اور ہمیں اس عارضی تکلیف دے کر ہمیں بعد میں صحت یابی جو ہے وہ اللہ دینا چاہتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ رب العزت ہمیں ہمیں اس سے ہٹا کر اس کی جگہ کوئی اور چیز جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے یہ ٹین ایجر جو ہیں یہ ضرور سنیں جنہوں نے ایک ہی لڑکی پر ہاتھ رکھا یا اللہ یہ دے دے بس یہ دے دے یہ دے دے تو بساوقات ایسے بھی ہوتا ہے فرانس صاحب کہ جس کو آپ نے پسند کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گی تو مشکلیں پیدا ہوں گی ٹھیک ہے نا تو اگر وہ کوئی چلی جائے نا کوئی نہ ملے تو زندگی کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے اللہ اس سے بہتر جو ہے وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے تو ایک دعا کی قبولیت کی ناظرین کام یہ صورت ہوتی ہے اور چوتھی صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں نا یہ دعا عبادت ہے دعا جو ہے وہ عبادت ہے تو جب ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں تو ایک تو ہم اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہماری نیکی بھی شمار ہو رہی ہوتی ہے یہ ہماری عبادت بھی شمار ہو رہی ہوتی ہے تو کل قیامت کے روز جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو ہمارے لیے بطور سواب جو ہے وہ پیش فرما دے گا اور انسان دیکھ کر کہے گا کہ میں نے تو یہ عمل کیے ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو بتائیں گے کہ اے میرے بندے یہ تیری وہ دنیا میں دعائیں ہیں جو تُو مانگا کرتا تھا ہم نے ان کو آج قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا تھا اور وہ دعائیں جو ہیں وہ نیکیوں کے اندر کنورٹ ہو گئے انسان کے نام عمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بڑھا دیں گی تو ناظرین کے نام دعا جو ہے یہ مومن کو ہر لحظہ ہر وقت جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے دعا مومن کا تیار ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے نراز ہوتا ہے کیسی بات ہے بادشاہوں کا بادشاہ دنیا میں جن سے مانگو مانگنے پر لوگ نراز ہوتے ہیں دنیا میں ایک تفاہ مانگو نا دوسری تفاہ مانگو تو اس کا مو بن جاتا ہے کہ یہ کیا اس لیے اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کیا کہتا ہے نہیں مانگو کہ تو نراز ہو جاؤں گا اور بار بار مانگو بار بار عطا کرنے والا ہے اور یقینا وہی اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے ناظرین زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں اور دعا میں خشو خضو ہونا بہت ضروری ہے جو قبولیت کا انحصار ہے وہ خشو خضو پر کی ہوتا ہے پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین اب جس صورت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بلال صاحب وہ صورت ہے حامیم سجدہ اور میں بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس صورت میں کیا مضامین پیش کیے گئے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں جی بلال صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى اِذَا مَا جَاؤوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ناظرین اکرام رونگٹے کھڑے کر دینے والی قرآن مجید کی یہ آیت ہے انسان پہاڑوں کی تہ میں چلا جائے سمندروں کے اندر جا کے پناہ لے لے اپنے اوپر کئی پردے ڈال لے انسان اللہ رب العزت کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاق فی صدرکا گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے گناہ کے بارے میں ہمیں کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مفتی بتائیے گا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے انسان کو خود ہی اندر سے الارم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ تو صحیح نہیں کر رہا تو غلط کر رہا ہے بلکہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا جی سوال لے کر اکثر تو فرانسہ بساوقات لوگ سوال لے کر آتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں جی ایسے 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 کر لیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے وہ کہتے ہیں جی پتا تو ہے غلط ہے پر ہم نے کہا شاید کہ کوئی مفتی صاحب کی زبان سے نکل جائے تو ان کے کندے پر آکے بندوق چلا دیں تو لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کوئی یہ بچارہ کوئی صدہ سا ہمیں مل جائے مفتی صادہ سا اس کو اپنی باتوں میں جو ہے وہ لے آ کے اس سے اپنی مقصد کی بات نکلوا آ کے تو بس کام کر دیں نادرین اکرام یہ خود کو دھوکہ نہ دیا کریں ہمیں پتا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم اللہ رب العزت سے نہیں چھپ سکتے اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو بات ارشاد فرما دی ہے نا فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ جس دن اکٹھے کر کے روک لیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ پر اللہ کے دشمن اکٹھے کر کے آگ پر روک لیے جائیں گے حتیٰ اذا ما جاؤہا یہاں تک کہ اگلے پچھلے سارے جو ہیں وہ وہاں پر آ جائیں گے نادرین اکرام یہ حساب ایسے نہیں ہوگا کہ ایک ایک سائیڈ پہ ایک ایک سائیڈ پہ رہ گئے نہیں کیونکہ جو برے انسان ہوتے ہیں ان کی زندگی کے برائی کے اثرات صرف ان تک محدود تو نہیں نہ رہتے ایک برا انسان اپنے ساتھ کئیوں کو برا کرتا ہے پورے خاندان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے یا وہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راحت پانے والے سے کیا مراد ہے اگر نیک انسان ہے وہ مر جائے تو دنیا کی مسیبتیں ٹینشنیں غم پریشانیاں جتن سو ہیں تو اس سے اس کو سکون ہو جائے جان چھوٹی اور راحت پائی جاتی کس سے ہے برے انسان سے وہ کیسے کہ جب برا انسان مرتا ہے تو یہ چرند پرند یہ دھرتی یہ زمین یہ شجر حجر بھی شکر کرتے ہیں کہ یہ دھرتی پہ بوجھ گند تھا جان چھوٹی یعنی گناہوں کے اثرات صرف ہمارے تک محدود نہیں ہیں وہ زمین بھی شکر کرتی ہے جس کے اوپر وہ چلتا تھا اور رہتا تھا وہ چرند پرند شکر کرتے ہیں جو اس کے گردوں نوات ہیں تو انسان کی برائی کے اثرات جو ہیں وہ اس کے پورے ایک قبیلے پر جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں تو قیامت والے دن بھی پھر ایک قبیلہ جو ہے آگے پیچھے اس کو کٹھا کر کے اللہ رب العزہ جو ہے وہ جمع کر کے وہاں روکیں گے اور پھر کیا ہوگا فرمایا یہ کانوں سے جو گناہ کیے ہوں گے یہ کان بول کر کہیں گے یا اللہ اس نے ہم سے فلا فلا وقت فلا فلا گناہ کیے تھے فلا جاسوسیاں اس سے سنی تھی فلا چگلیاں سنی تھی فلا غیبتیں سنی تھی یہ فلا موسیقی سنی تھی یہ کان انسان کے جو ہے وہ بولیں گے یہ آنکھوں سے جو گناہ کیے ہوں گے یہ آنکھیں جو ہے یہ بولیں گی یہ جلد یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ پنڈلیاں یہ جلد یہ ہماری پور پور یہ انگلیاں جو ہیں یہ ایک ایک چیز انسان خاموش کھڑا ہو اور یہ بول رہے ہوں گے اور انسان جو ہے وہ حیران ہو کر کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا وہ کہے گا کیا ہو گیا تمہیں اور تُو ہی ہمارے خلاف گوائیاں دینے لگ گئے ہو ہاتھوں کو کہے گا کیا ہو گیا تجھے تُو تو میرا ہاتھ تھا تُو تو میرے کہنے پر چلتا تھا میرے کہنے پر اٹھتا تھا میری مرضی سے اپ ڈاؤن ہوتا تھا اے ٹانگو تمہیں کیا ہو گیا میں تمہیں اٹھاتا تھا تو چلتی تھی تم تو میرا بوجھ اٹھانے والی ہو تم تو میری خیر گواہ ہو اور تم ہمارے خلاف بولنے لگ گئی ہو تو وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے ہمیں گویائی عطا کی ہے اس نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے ناظرین اکرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی نوبت نہ آئے کہ ہمارے اوپر ہمارے عذا کو گواہ بطور گواہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑ جائے اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی صفوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں پردے کے ساتھ جنت میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے یقینا اللہ بڑا مہربان ہے لیکن بہرحال اس کا عذاب جو ہے اس سے بھی انسان کو خوف زدہ رہنا چاہیے اور مومن آدمی کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی کمی کو تاہیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اسے ہر لحظہ یہ خدشہ ہوتا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کہار ہے جببار ہے اس کی پکڑ بڑی ساقت ہے لیکن وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا امید وار بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے معاملہ کر دے اور انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارا معاملہ آسان فرما دیں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَافَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ حق کی آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا لیکن دبانے والے مختلف اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مشرقین مکہ نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَافَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ انہوں نے کہا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ اس قرآن سے بچنے کا حل یہ ہے کہ اس کو سنو ہی نہ اس قرآن سے بچنے کا حل یہ ہے کہ اس کو سنو ہی نہ اور صرف دوسروں کو بچانے کا حل کیا ہے خود بچنے کا حل کیا ہے کہ خود نہ سنو اچھا اب دوسروں کو بھی تو اس سے بچانا ہے نا قرآن سے اور دوسروں کو بچانے کا حل کیا ہے دوسروں کو بچانے کا حل یہ ہے کہ جب قرآن پڑا جائے تو زیادہ سے زیادہ شور کیا کرو زیادہ شور اونچی اونچی آواز میں جو ہے وہاں پر جو ہے وہ غلو گبارہ کیا کرو لیکن ناظرین اکرام تاریخ گوا ہے مجھ نے کینہ مکہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ شائر ہے نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے اس کی بات نہ سنو لوگ کہتے تھے اسی کوئی اڈی پاغل ہیں سن کے تھے دیکھئے کی کر لے گا جتنا وہ کہتے تھے نہ سنو لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوتا تھا کہ بھئی ہم کوئی اتنے بے وقوف ہیں سنتے ہیں دیکھی جائے گی کیا ہوگا اتنا کیا ہو گیا وہ کہتے تھے سنو وہ جب سنتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی یعنی مکر ان پر ہی الٹا پڑ گیا جتنا لوگوں کو روکتے تھے لوگ اتنا ہی زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا اسلام کے خلاف ساتھ شک کی جاتی ہیں اتنی لوگ زیادہ مسلمان ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھے تو صحیح اسلام میں کیا ہے اور وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور یہ آخری بات بڑی پیاری ہے اخلاق سے تعلق رکھتی ہے اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ رب العزہ فرماتے ہیں اِدْفَعَ بِالَّتِهِيَا أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِجٌ حَمِيمٌ اللہ رب العزہ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب دیجئے میں آسان الفاظ میں ترجمہ کرتا ہوں ان کو جواب دیجئے ان کے اس طرز کلام کے مقابلے میں احسن طریقے سے ناظرین ایک ہوتا ہے جواب پر خاموش رہنا کسی نے آپ کو برا کہا کسی نے آپ کا برا کیا آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے یہ احسن عمر نہیں ہے یہ بہت خوب نہیں ہے یہ سبر ہے یہ آپ نے بس سبر کر لیا احسن کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے آپ اس کو کہتے بھی کچھ نہیں لیکن جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ اس کے کام بھی آتے ہیں یہ ہے اصل میں ادفا باللہ تیہی آسن کہ ان کا جواب دیجئے آسن اندہ اچھا اس سے ہوگا کیا اس سے کیا ہوگا اللہ رب العزہ فرماتے ہیں اگر آپ ایسا کریں تو آپ کے درمیان اور اس شخص کے درمیان اگر دشمنی بھی ہوگی نا شدید دشمن بھی اگر آپ کا ہوگا تو آپ کے ایسا کرنے سے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا صرف دوست نہیں جگری دوست بن جائے گا تو ناظرین اکرام یہ تجربہ ذرا کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بدلے میں اگر اچھا سلوک کریں تو اتنا گرا ہوا کوئی بھی نہیں ہوتا اسے بھی احساس ہو جاتا ہے ایک دن کہ یار میں تو اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کرتا رہا ہوں اور یہ دیکھو میں اب تکلیف میں آیا تو اس نے میری مدد کی ہے تو وہ آپ کا خیر خواہ بن جائے گا بلکہ آپ کا دوست بن جائے گا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں لائیو دیکھنے کے لئے ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brightstarTV.life اپنا بہت سا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیں زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ